السلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ہمیں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کا اردو لیکچر ہے برائجما چہارم جس میں ہم پڑھیں گے صفت اور موصوف کے بارے میں صفت اور موصوف کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کے بارے میں پہلے بھی لیکچر دیا جا چکا ہے لیکن یاد دہانے کے لئے آپ کو روائز کروانے کے لئے دوبارہ سے صفت اور موصوف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو جو ورکشیٹ ملے گی وہ آپ کو اسی بارے میں ہوگی اور آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا تو دوبارہ سے آپ کو بتا دیا جائے کہ صفت اور موصوف کیا ہے صفت اور موصوف کسی بھی عصہ یعنی کہ ناؤن کی خوبی خامی وزن اس کا تعداد اس کی رنگ یا اس کے حجم کو حجم میں آپ کی ساری میرمنٹس آ جاتی ہیں جو لیٹر ہے گز ہے جتنی بھی مائش جس حساب سے آپ کر سکتے ہیں وہ سارا آپ کا اس میں شامل ہے یہ سب چیزیں آپ کی کیا کہلاتی ہیں اسم کی صفت کہلاتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے موصوف موصوف جس اسم کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں وہ آپ کا موصوف کہلاتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں میٹھا سیب ہے میٹھا سیب میں میٹھا جو ہے وہ صفت ہے اور موصوف جو ہے وہ سیب ہے دوسری مثال دیکھیں ذہین لڑکا ذہین ہونا لڑکے کی صفت ہے تو ذہین کون ہے لڑکا تو وہ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد ہے دو لیٹر دودھ ہے دو لیٹر جو ہے وہ صفت ہے اور دودھ جو ہے وہ موصوف ہے اب دیکھیں اب آپ کا نیچے ہے چملوں میں سے آپ نے صفت اور موصوف الگ کر کے لکھنے ہیں یہ آپ نے صفت اور موصوف الگ پہلے ہی آپ یہ پیج جو ہے وہ اپنی نردبان پر کر چکے ہیں لیکن دوبارہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہی ہوں جیسے جملہ نمبر ایک ہے اس میں اسد بہت بہادر لڑکا ہے تو اس میں بہادر لڑکا بہادر جو ہے وہ صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے نیلا آسمان سب کو اچھا لگتا ہے نیلا جو ہے وہ آسمان کی صفت ہے اور اسمان موصوف ہے نمبر تین پہ دیکھیں یہ نئی میز کون لائیا ہے نئی میز نئی جو ہے وہ اس کی میز کی صفت ہے تو نئی صفت اور میز موصوف نمبر چار پہ دیکھیں بوڑا آدمی سڑک پار کر رہا تھا بوڑا آدمی بوڑا جو ہے وہ آدمی کی صفت ہے اور آدمی جو ہے وہ بوڑا ہے تو آدمی موصوف ہوا تازہ پھل صحت کے لئے مفید ہوتے ہیں اس میں تازہ جو ہے وہ پھل کی صفت ہے تازہ صفت اور پھل موصوف نمبر چھے پہ دیکھیں دو درجن انڈے لے آؤ اس میں دو درجن جو ہے وہ صفت ہے اور انڈے موصوف وہ پرانا گھر کس کا ہے پرانا صفت اور گھر موصوف یعنی کہ کسی چیز کی خوبی خامی وزن تعداد رنگ اس کا عدد اس کی جسامت یہ سب چیزیں صفت کہلاتی ہیں اور جس چیز کی آپ یہ خوبی خامی یہ چیزیں سب بیان کر رہے ہیں وہ چیز کیا کہلائے گی موصوف کہلائے گی اب آپ کو امید ہے کہ صفت اور موصوف جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ کے لئے میں اور مثالیں دے رہی ہوں جیسے دو گز کپڑا لے لیں وہ تو جملوں کی صورت میں مثالیں تھیں یہ ہے الفاظ کی صورت میں مثالیں مرکب الفاظ بھی بن جاتے ہیں دو گز کپڑا دو گز میں دو گز جو ہے وہ صفت ہے اور کپڑا موصوف ہے درجن کیلے ہیں درجن جو ہے وہ صفت اور کیلے موصوف شرارتی بچوں میں شرارتی صفت اور بچے موصوف لال پتنگ میں لال صفت اور پتنگ موصوف اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو سکول سے ایک شیٹ ملے گی ورگ شیٹ جو آپ نے صفت اور موصوف کو سمجھ کر اس کو حل کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ اچھے سے صفت اور موصوف کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا اگلی لقچے تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھے گا اور اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی